موسیقی شارق میں قابض پاکستانی فورسز پر مسلح افراد نے حملہ کیا ہے مشکے میں قابض پاکستانی فورسز نے ایک نوجوان کو اپنے کیم بلانے کے بعد تشدد کا نشانہ بنا کر حلاق کیا ہے نوشکی اور دیرہ بکٹی میں پاکستانی فورسز پر حملوں کی ذمہ داری بی آرینے اور یو بی اے نے قبول کی ہے یہ تھی آج ہی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بلٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں شارق میں نامعلوم مسلح حملہ آوروں نے قابض پاکستانی فوج کے چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا دی بلوچستان پوسٹ کے مطابق شارق کے علاقے زردالوں میں فورسز کے چیک پوسٹ پر مسلح افراد نے حملہ کیا حملہ آوروں اور قابض فورسز کے اہلکاروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ دیر تک جاری رہا جبکہ بعد ازہ حملہ آور فرار ہو گئے قابض پاکستانی آرمی کے اہلکاروں نے مشکے رندک کیمپ بلا کر ایک نوجوان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا ہے اطلاعات کے مطابق مشکے کے رندک کیمپ میں پاکستانی آرمی کے اہلکاروں نے مرادجان ولد کریم داد کو بلایا تھا جسے حراست میں رکھ کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے اس سے پہلے بھی مرادجان ولد کریم داد کے دو چچا چرواہا تھے قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں یونائٹڈ بلوچ آرمی کی ترجمان مزار بلوچ نے نوشکی میں قابض پاکستانی فوج پہ ایک حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعہ کو مغرب کے وقت ان کے سرمچاروں نے نوشکی کے علاقے ریکوں میں پاکستانی فوج کے گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم سے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ اپنے دوسرے چوکی کی طرف جا رہے تھے مزار بلوچ نے کہا ہے کہ گاڑی بم کے حملے میں مکمل تباہ ہوا جبکہ گاڑی میں سوار تمام اہلکار موقع پر ہلاک ہوئے بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان سرباز بلوچ نے کہا ہے کہ ہفتے کی صبح بلوچ ریپبلیکن آرمی کے سرمچاروں نے دیرہ بگٹی کے علاقے سوئی میں گنڈوئی کے مقام پر قابض پاکستانی فورسز اور ان کی پشت پناہی میں چلنے والی ڈیت اسکوٹ کے مشترکہ کیمپ پر راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا اس دوران تین گھنٹے تک پاکستانی فورسز کے ساتھ جھڑپیں جاری رہیں جھڑپوں میں بلوچ ریپبلیکن آرمی کا ایک ساتھی ریٹا بگٹی شہید ہوئے جبکہ فورسز کے ساتھ اہلکاروں سمیت ڈیت اسکوٹ کا ایک کارندہ مارا گیا اور متعدد زخمی ہوئے بی آرے نے ریٹا بگٹی کو خراج تحسین پیش کی ہے بلوچ ریپبلیکن آرمی کے دو کمانڈروں بہرام بلوچ اور جاسم بلوچ نے ایک بیان میں گزشتہ دنوں ایک آن لائن نیوز ویب سائٹ پر شایعہ ایک بیان کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران میں ہماری موجودگی اور فورسز کے ہاتھوں منشیات سمیت گرفتاری کا بیان ایک من گھڑت اور ہماری تنظیم کے خلاف بے بنیاد پروپیک انڈے کے سوا کچھ بھی نہیں اس طرح کے پروپیکنڈے محض ریاستی بیانیے کو تقویت دیتے ہیں نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے بلوچستان میں بلوچ عوام پر تشدد کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے یہ تشدد فورسز یا فورسز کے حمایتی افتر ڈیت اسکارٹ کے قارن دے کرتے ہیں حالیہ دنوں خوزدار کے علاقے کٹان میں حاجی احمد مروانی ان کے بیٹے اور بیٹی کو ڈیت اسکارٹ کے قارن دو نے فائرنگ کر کے زخمی کر دیا اسی طرح مشکے میں فورسز نے مراد جان ولدے کریمداد کو بلا کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں 18 سالہ نوجوان شہید ہو گیا انڈی پی ترجمان نے کہا ہے ان تمام واقعات کے کڑی ایک ہی ادارے سے ملتے ہیں لہٰذا اقوام متحدہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے کر بلوچستان میں تشدد کے واقعات کی گہرائی میں جا کر ان کی رپورٹ اقوام متحدہ کو جمع کرائیں تاکہ ذمہ داروں کو سزا دی جا سکے خوزدار کے قریب ورڈ میں بارہ لکھ کے مقام پر کار اور ڈمپر کے درمیان تصادم میں ایک شخص ہلاک اور تین افراد زخمی ہوئے لورالائی میں نامالو مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک نوجوان ہلاک ہوا ہے لورالائی ہی میں کل شب و زی میں بجلے کی کرنٹ لگنے سے ایک شخص جانگ کی بازی ہار گیا ہے بیسما میں تیز رفتار گاڑی الٹنے سے دو افراد زخمی ہوئے ہیں کوئٹا میں تین منزلہ عمرت سے گر کر ایک مستری ہلاک ہوا ہے کوئٹا میں گیارہ ہزار والٹ کی تار گرنے سے ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے خوزدار اسماعیل آباد ایریا میں امارات ہوتل کے قریب ایک منی پیٹرول پمپ میں آگ بھڑک ہوٹی جس سے متعدد گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں جل گئی ہیں چاغی میں دال بندین کے مختلف علاقوں میں ٹڈی دل حملہ آور ہوا ہے ٹڈی دل کے گھروں میں داخل ہونے سے علاقے کے لوگ شدید پریشانی میں مبتلا ہوئے ہیں نیشنل ڈیمکریٹک پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبدالحی بلوچ نے کہا ہے وفاق اس مشکل وقت میں بیق آواز ہو کر اپوزیشن اور سیاسی جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس بلائے انڈی پی رہنما کے کہنا تھا کہ شخصی بالا دستی نے پارلمنٹ اور میڈیا کو کم زور کر دیا ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکمران اپنی یک طرف پالیسیوں پر نظرسانی کریں اس وقت پورا ملک لوگ ڈاؤن ہے جب تک ہم ایک پیج پر نہیں ہوں گے اس وقت تک کورونا وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے بلوچستان میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی کل تعداد دو سو اٹائیس ہو گئی ہے بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شہوانی نے بتایا ہے کہ بلوچستان میں کورونا وائرس کے مزید آٹھ متاثرہ افراد سامنے آئے ہیں جس کے بعد صوبے میں متاثرہ افراد کی کل تعداد دو سو اٹائیس ہو گئی ہے جبکہ صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد پچانوے ہیں بلوچستان کے کھٹ پتلے وزیر علی جام کمال نے پاکستانی حکومت سے اپیل کی ہے کہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بلوچستان حکومت کو پچاس ہزار ٹیسٹنگ کیٹس فراہم کریں تاکہ بلوچستان میں ٹیسٹنگ کے نظام کو مزید مضبوط بنائیں نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر عبد المالک بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان حکومت کی غیر سنجیدگی کے باعث کورونا وائرس سے بلوچستان بری طرح متاثر ہو رہا ہے حکومتی عدد شمار اپنی نا اہلی اور ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے جب تک وصیح پیمانے پر کورونا وائرس کے ٹیسٹ نہیں ہوں گے تب تک اس کا صحیح اندازان لگانا بہت مشکل ہے مالک بلوچ کا کہنا تھا کہ بلوچستان حکومت اس وبا کا مقابلہ کرنے کی اکیلے صلاحیت نہیں رکھتا ہے لہٰذا اپنی ضروریات کے حوالے سے وفاق سے دو ٹوک بات کریں بلوچستان حکومت کی ترجمان لیاقت شہوانی نے ایک پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر بلوچستان میں سترہ لاکھ سات ہزار گھرانے غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے اس لیے ایسی صورتحال میں حکومت نے منصوبہ بندی کی ہے کہ بارہ لاکھ گھرانوں کا احساس پروگرام کے ذریعے ان کی معاونت کی جائے ڈیٹھ لاکھ خاندانوں کو پہلے مرحلے میں بلوچستان حکومت روشن فراہم کر رہی ہے دوسرے مرحلے میں ایک لاکھ انیس ہزار افراد کو فیقس بارہ ہزار روپے بلوچستان حکومت زکاة کی رقم سے مدد فراہم کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہی ہے بلوچستان کے محکمہ تعلیم نے بلوچستان کی تمام نجی اسکولوں کو مارچ اپریل اور مئی کی اسکول فیس بیس فیصد کم لینے کے احکامات دے دی ہیں محکمہ نے اسکولوں کے اسادزہ اور عملے کو مکمل تنخواہوں کی ادائیگی کا حکم بھی دیا ہے کوئٹا میں مرکزی انجمن تاجران کے صدر عبدالرحیم کاکڑ نے کہا ہے کہ انہوں نے حکومت مذاکراتی کمیٹی کے سامنے چار نقاط رکھے ہیں اور تیرہ اپریل کو وزیر اللہ بلوچستان کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کریں گے اور اگر ان چار نقاط پر عمل درامد نہیں ہوا تو پندرہ اپریل کو ہم کوئٹا شہر کی دکانیں ہر حال میں کھولیں گے اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وادلہ پیش کریں گے پاکستان میں کرونا متاثرین کی تعداد 5183 ہو گئی ہے پاکستان کے نیشنل کمانڈ انڈ آپریشن سینٹر نے کہا ہے کہ پاکستان میں کرونا سے متاثر اپراد کی تعداد 5183 ہو گئی ہے جن میں سے 762 سے اعتیاب ہو گئے ہیں جبکہ کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 88 ہے بندوبستے پاکستان سندھ کراچی میں شہریوں پر تشدد کرنے والے چھے الکاروں کو معتل کر دیا گیا ہے مذکورہ الکاروں نے کرونا وائرس کی روکتام کے لیے کیے گئے لاکڈاؤن کے کلاپ ورزی پر شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا اپگانستان کے جنوبی صوبہ کندار کے زلہ شاولی کوٹ میں ایک ڈرون عملے میں تین افراد علاق اور تین زکمی ہوئے ہیں علاق اور زکمیوں میں ایک ایک قاتون شامل ہے اپگان پورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ اپتے کے روز انہوں نے اپگان صوبہ زابل میں ایک فضائی عملے میں تین تالبان علاق کر دیئے ہیں یہ عملہ انٹلیجنس اطلاعات کے بنیاد پر کیا گیا جس کے مطابق یہ لوگ ایک قریبی پوجی چوکی پر عملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے دوسری طرف شمالی صوبہ بدکشان کے زلہ وردوج میں تالبان کے ایک اڈے پر اپگان جنگی تیاروں کی بمباری میں آٹھ تالبان عسکریت پسند حلاق جبکہ چے زکمی ہو گئے ہیں اپگانستان کے قومی سلامتی کونسل کے بیان کے مطابق اپگان حکومت نے صدر اشرف گنی کے پرمان پر مزید سو تالبان قیدیوں کو ریاہ کر دیا ہے ریاہ ہونے والے تالبان قیدیوں کی مجموعی تعداد تین سو ہو گئی ہے اپگان حکومت کی جانب سے سو قیدی ریاہ کیے جانے کے بعد اپگان تالبان نے بھی قابل انتظامیہ کے بیس قیدی ریاہ کرنے کا اعلان کیا ہے تازہ اطلاعات کے مطابق ان قیدیوں کو ریٹ کراس کے اوالے کیا گیا ہے تالبان کے ایک ترجمہ نے کہا ہے کہ جمعہ کی رات کو قطر کے صدر مقام دعا میں تالبان لیڈروں اور امریکی جنرل اسکارٹ ملر کے درمیان ملاقات ہوئی ہے جس میں اپگانستان میں تشدد کو کم کرنے کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے یومن رائٹ سواج نے بارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس امتیازی سلوک کے عامل شہریت ترمیمی قانون اور پالیسیوں کو منسوک کرے جس سے لاکھوں بارتی مسلمانوں کے حقوق کو قطرہ ہے اور ملک کے سب سے بڑی اقلیتی گروہ اور دیگر برادریوں میں کوف و عراس پھیل رہا ہے بنگلہ دیشی حکومت نے شیخ مجیب و رحمان کے قتل میں ملوث سابق پوجی کیپٹن کو گریپتاری کے ایک اپتے بعد پانسی دے دی ہے بنگلہ دیشی وزیر قانون انیس الحق نے بتایا ہے کہ عبد المجید کو ایک اپتہ قبل گریپتار کیا گیا اور صدر کی طرف سے رحم کی اپیل مسترط ہونے کے بعد اسے آتوار کے صوبہ پانسی دے دی گئی ہے اسرائیل کی دپائی پورسز آئی ڈی ایپ نے شام کی مسلح اپواج کے ایک کمانڈر کی ازباللہ کے ٹکانوں پر آلی میں موجودگی کے بعد ایک سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں اس کو ایک انتباہ سمجھیں جمانے کی اجازت نہیں دیں گے یمن میں اسی ملیشیا کی سنا میں قائم ایک عدالت نے پانچ سال سے زیر عراست چار ساپیوں کو یمنی حکومت کا دپا کرنے کی پاداش میں سزائے موت دینے کا حکم دیا ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے رکن ممالک نے سعودی عرب کی قیادت میں عرب اتیاد کے یمن میں یک ترپہ طور پر اعلان جنگ بندی کا قیر مقدم کرتے ہوئے اسی ملیشیا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھی کرونا وائرس کو پہلنے سے روکنے کے لئے اسی سپائر کا اسی انداز میں جواب دیں دنیا بر میں کرونا وائرس سے متاثرہ اپراد کی تعداد اٹارہ لاکھ پانچ ہزار ہو گئی ہے جبکہ علاقتیں ایک لاکھ دس ہزار نو سو سے زائد ہیں کرونا وائرس سے دنیا بر میں متاثرہ بارہ لاکھ ستر ہزار تین سو تیس مریض اب بھی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے پچاس ہزار پانچ سو اٹانوے کی عالت تشویشناک ہے جبکہ چار لاکھ پانچ ہزار سے زائد اپراد اس بیماری سے صحتیاب ہو کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں عالمی بینک نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا کئی دائیوں سے گربت کے قلاب جنگ لڑنے کے بعد کرونا وائرس کے وجہ سے چالیس سالوں میں بترین معاشی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے دوسری طرف مائرین نے کچھا ظاہر کیا ہے کہ یہ کتہ وائرس کا اگلا مرکز ثابت ہو سکتا ہے جو تباہ کن ہوگا امریکہ میں نیو یارک کے میر نے اعلان کیا ہے کہ روان سال نیو یارک میں تعلیمی ادارے بند ہوں گے میر کا کہنا تھا کہ یہ اعلان گمگین ہے لیکن ہم اسی طرح ہی کرونا وائرس کے پہلاوں کو روک سکتے ہیں اور یہ پیصلہ زندگیاں بچائے گا نیدر لینڈز میں مشتل افراد نے میرز اپواؤں پر پائپ جی ٹیکنالوجی کے ٹیلی کمیونکیشن ٹاورز کو آگ لگا دی ہے کہ پائپ جی ٹیکنالوجی بیماریوں کا باعث بن رہی ہے حیرت خلید وارڈلہ آج کی نیوز بلٹن کا یہی پر افتتان ہوتا ہے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے